اسلام علیکم تو دوستو اس ویڈیو میں ایک سے زائے ڈیولیمنٹ کے اوپر بات کروں گا اور پہلی ڈیولیمنٹ کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم نہ ویسٹ ہو تو دوستو آپ نے چینل کو لادمی سبسکرائب کر دینا ہے اگر تو آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو اس میں دوستو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے بارے میں جو انفرمیشن میرے پاس سامنے آئی ہے وہی جولائی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جولائی اوورالی پورا سال ہم نے دیکھا کہ بہتر رہا ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان بہتری کی جانب گامزن رہے گا اور انشاءاللہ اب پاکستان ترقی ہی کرے گا آپ کو اگر یاد ہو تو دوہزار اگر پندرہ میں دیکھا جائے تو سی پیک جب آیا تو اسی طرح پروپگنڈا ہوتا تھا جس طرح آج ہوتا ہے اسی طرح سی پیک بری تیزی کے ساتھ آگے بارا تھا بری خبریں آ رہی تھی بری پروجیکٹ لاؤنچ ہوئے آج اسی طرح بلکل ہوتا ہوا نظر آ رہے جو پچھلے دو سال سے جس میں دوہزار انیس تھا بیس تھا ہم نے دیکھا دوہزار بیس ابھی جاری کیا لیکن شروع والی کچھ ماہ اور پچھلا دوہزار اٹھانہ کا آدھا سال اور دوہزار انیس تو یہ تمام عیسیٰ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم سودی عرب کی بات کرتے تھے امریکہ کی بات کرتے تھے وغیرہ وغیرہ سی پیک تھوڑا سا سلو تھا تو سی پیک کے تیز ہونے کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تیزی کی جانب ترقی کی جانب غامزن ہوگا تو اس میں دوستو پاکستان کی ایکسپورٹ جلائی کے اندر بڑھ چکی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پاکی ایکسپورٹ کا ذکر میں نے کر دیا تھا تو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پاکستان کی کوئی ایک شاریہ ستائیس ارب ڈالر سے جولائی دوہزار بیس کے اندر رہی اب دوستو اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو منتھ ہون منتھ بیسیز کے اوپر دکھا جائے تو تین تیز پرسنٹ کا انکریز سامنے آ چکا ہے تو اچھا خاص ہے انکریز ہے تین تیز پرسنٹ آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک تہائی حیصہ تو بن گیا اس کے بعد دوستو اگر یئر ان یئر بیسیز دیکھا جائے تو یہ چودہ پرسنٹ کا انکریز سامنے آ جاتا ہے تو یہ فگر سے موٹے 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 ہی شیر کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بہتری آئی ہے تو خیر یہ اچھی ڈولیمنٹ ہے ٹیکسٹائل پاکستان کی ایکسپورٹ کے اندر ریر کی ہڈی کی ایسیت رکھتی ہے تو اس کی ایکسپورٹ بننی چاہیے آگے دوستو دوسری ڈولیمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ جو ڈولیمنٹ ہے یہ کافی زیادہ اہم ترین ڈولیمنٹ ہے اس میں دوستو پاکستان کی سٹاک مارکٹ آ جاتی ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو اکٹوبر 2016 کے اندر پاکستان کے شیر کوئی اتنے تھے جتنے کہ اب جا کر پاکستان کے دوبارہ سے ہو گئی ہیں اور 82 کروڑ سے بھی زائی شیروں کا کاروبار کیا کیا ہے اب دوستو اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ کاروبار اب دیکھنے میں آیا ہے ابھی اگست کے اندر اگست کے کوئی پہلا ہفتہ تھا جس میں یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا اسے پیچھے اسے بھی زیادہ کاروبار ہوتا رہا اگر 2016 اکٹوبر سے پہلے کی بات کی جائے سبتمبر کے اندر ہوتا رہا اسے پہلے بھی ہوتا رہا تو 82 کروڑ سے زیادہ بھی ہوتا رہا 84 کروڑ بھی ہوتا رہا اسے بھی زیادہ ہوتا رہا لیکن پچھلے آپ کہلیں کہ 2016 کے بعد پاکستان تھوڑا سا اوپر تو گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر نیچے بھی آیا 2018 کے اندر اکبر پھر پاکستان اوپر کو جانا شروع ہو چکا ہے سٹاک مارکٹ کے لحاظ سے اگر تو بات کی جائے اور دوستو 82 کروڑ مالیت شیرز کی جو مالیت بن جاتی ہے وہ بھی اچھکاسی بن جاتی ہے وہ بن جاتی ہے 24 ارب روپیہ اسی طرح دوستو ادھر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم نے حالی میں دیکھا اکبر پھر کہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو دنیا کی دوسری بیترین پرفارمر سٹاک مارکٹ قرار دیا گیا اور 47 پرسن پاکستان کی شیر اوپر کو گئے اب دیکھیں دوستو یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کووی نائنٹین کے دوران تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کووی نائنٹین کے بعد مزید بیتری آئے کی تب جب یہ پاکستان میں سب کچھ ہو رہا تھا جو کہ پہلے 2016-2017 کے اندر پاکستان ترقی کی جانب گامزن تھا تو اس میں بھی سی پیک کا ہی کردار تھا اور سی پیک کے بارے میں پاکستان کے تمام دشمن ایک طرف تھے اور پاکستان کا دوست چائنہ ایک طرف تھا تو پاکستان ترقی کی جانب گامزن تھا تو اب بھی ایسا ہی ہے اب بھی اگر دیکھا جائے تو چائنہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس کا رول ہمیں نظر آ رہا ہے سی پیک آتھارٹی کے بعد آسی مسلیم باجوہ کی جانب سے یہ سب کچھ ارینج کیا گیا اور ایک بار پھر تھی پیک کے اندر تیزی لائی گئی اس کے علاوہ دوستو جو تیسری ڈولیمنٹ میں پاس موجود ہیں وہ پاکستان کے لیکویڈ فارن ایکسچینج ریزرف کے اوپر ہے اب دوستو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے فارن ریزرف اگر دیکھے جائیں تو تاریخ کے اندر چوبیس ارب ڈالر سے تھو اور اسے اوپر گئے تھے اس کے بعد یہ نیچے آتے گی آتے گی آتے گی اور کافی کم بھی رہ کے لیکن دوستو ادھر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بر پھر اگر جنوری دوہزار اٹھارہ کے بعد دیکھا جائے تو جولائی تیس کے اندر پاکستان کے جو فارن ریزرف بن چکے تھے یہ تھے انیشاریہ چھپن ارب ڈالر یعنی ایک بر پھر جولائی ماہ آپ کہہ لیں کہ آگے نکل گیا جولائی کے اندر پاکستان کے فارن ریزرف بھی بہت زیادہ بھرکے جو کہ جنوری دوہزار اٹھارہ کے بعد سب سے زیادہ تھے تو یعنی دو سالہ ریکارڈ دوہی سالہ بلکہ ریکارڈ یہ بن جاتا ہے جو کہ انہوں نے توڑ دیا جولائی کے اندر پاکستان کے فارن ریزرف کو بھی اگر دیکھا جائے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھر ڈالر پھر پاکستان میں آئے ہیں یا نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈالر آئے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر جو آئے ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں پاکستان کے فارن ریزرف کے اندر لیکن آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ پاکستان نے کردہ بھی بڑا پی کرنا ہوتا ہے انپورٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے پھر یہ ڈالر چلے بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اچھی ڈولمنٹ ہے ایک اچھا آپ کہلیں کہ ریزرف پاکستان نے ایک بار پھر جنریٹ کر لیا تھا جولائی تک تو انشاءاللہ فیوچر پاکستان کا بڑا برائٹہ یہ کچھ نئے فیگر تھے جو کہ جولائی کو لے کر بھی سامنے آئے تھے اور ویسے بھی سامنے آئے تھے جس میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر ترقی کی جانی مقامزن ہو چکا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دو سے تین سالوں میں ہم دوبارہ سی اچھی خاصی ترقی کی رفتار پکڑ لیں گے تو دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ مجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی ڈولمنٹ میں آپ سے شیر کرتا رہوں اب تک کے لیتنی تھا اللہ حافظ